جو اب تک ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں وہ پر میلین ٹیسٹ کا تین ازار ایک سو افراد پر میلین یہ ایک ہماری پرسنٹیج رہی ہے جبکہ پنجاب نے تین ازار چار سو سولہ سن نے چھہزار چار سو بیس اور کے پی کے نے تین ازار تین سو اکتیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں یہ ایوریج ہے پر میلین کے ساتھ تو لیکن بلوستان گورنمنٹ نے چونکہ سارے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیسٹ ہم نے خود کنڈکٹ کیے دیگر صوبوں کو یہ سہولت حاصل رہی ہے کہ وہاں پر پرائیوٹ لیبارٹریز یہ ہے وہ بھی ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں ہمارے جو کل کرونا کے پوزیٹیو کیسز ہیں ان کا ایٹی پوائنٹ سیون پرسنٹ آلموسٹ ایٹی ون پرسنٹ صرف اس کا تعلق ڈسٹرک کوئٹہ سے اور اس کے بعد سیکنڈ پہ اب آج کی تاریخ میں جعفر آباد جو ہے ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ کل عبداللہ ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پشین ون پوائنٹ سیون پرسنٹ خوزدار ون پوائنٹ فائف پرسنٹ لولائی ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ چاگی ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ دیگر جتنے بھی ازلاح ہیں وہ ایک پرسنٹ سے کم ہیں کچھ ایسے ازلاح ہیں جہاں ٹوٹل ایک سے دو یا تین ریپورٹ ہوئے ہیں کیسز تین ازلاح میں ابھی تک کوئی ریپورٹ ہوا ہی نہیں کوئی کیس اس تمام ہنڈرڈ ڈیز میں پہلے میں نے آپ کے ساتھ فیگر شیئر کیے کہ بلوستان گورمنٹ نے کتنے پیسے ریلیز کیے اب اس کا جو ایک ایک معاشی جو منفی ایک امپیکٹ پڑا ہے لاک ڈاؤن کا بلوستان کے اورال معیشت پہ روزگار پہ ہماری جو لیبر مارکیٹ ہے اس میں چار لاک لوگ جو ہیں مزید بے روزگار ہو گئے اس لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں جبکہ جو غربت کی شرح ہے وہ دو ہزار انیس بیس کے مقابلے میں جو اس وقت چالیس اشاریہ سات پرسنٹ دیا بڑھتے ہوئے یہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہو گئی ہے یعنی کہ پانچ لاک بیس ہزار مزید آؤسولڈز وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں پرائر ٹو کرونا آٹھ لاک انتیس ہزار فیملیز خط غربت سے بلکل ایکسٹریم پاورٹی کا شکار تھے جو اپنا کچن چلانے کے لیے بڑے ان کو مشکلات کا سامنا پڑتا تھا اب یہ ہو گئے تیرہ لاک انچاس ہزار ٹوٹل آؤسولڈز اور اگر ہم اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹرنٹ کرتے اگلے ایک مہینے تک یہ تعداد بن جاتی سترہ لاک اکتر آؤسولڈز اور بلوستان کے کل انیس لاک آؤسولڈز ہیں اور جس کا یہ مطلب ہوا کہ بڑی مشکل سے ایک لاک تیس ہزار آؤسولڈ جو ہے وہ اپنا کچن چلانے کے پوزیشن میں ہوتے ان کے پاس یہ سٹرنٹ ہوتا باقی سارا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ان کی کفالت اس حصہ میں بلوستان گورنمنٹ نے چھوراسی کروڑ روپے سے زائد کے امن راشن بھی فرام کیے اور فیڈل گورنمنٹ نے احساس پروگرام کے تحت فائنانشل لوگوں کو اسسٹ بھی کی لیکن مجھے یاد ہے جب ہم نے ڈبل ون ڈبل ٹو اسٹیبلش کیا وہ ہم نے اس لیے اسٹیبلش کیا کہ کووٹ کا کرونا کا کسی کو اگر کوئی کمپلین ہے وہ اس نمبر پہ کال کر کے اپنا کمپلین درج کرائیں لیکن ستر پرسنٹ جو کال اس پہ آتے تھے وہ کووٹ کا نہیں پوچھتے تھے بلکہ راشن کا پوچھتے تھے اور اگر یہ لاکڈاؤن سٹرکٹ اب تک جاری و ساری رہتا شاید نوے پچانوے پرسنٹ جو ہے لوگ کال کر کے صرف راشن کا پوچھتے لیکن جب سے ہم نے یہ لاکڈاؤن سمارٹ لاکڈاؤن نے کنوٹ کیا ہے الحمدللہ ہارڈلی دو تیم پرسنٹ ایسے کالز آتے ہیں جو راشن کا پوچھتے ہیں باقی سارے کمٹ کا پوچھ رہے ہیں اسی طرح مجموعی طور پہ لائن انفورسمنٹ ایجنسیز نے ریٹ آف جو گورنمنٹ کی ڈیسیشنز تھی اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے ایس سو پی کی وائلیشنز میں اب تک ستائیس ہزار سے زائد لوگ ہم نے اریسٹ کیے ہیں سترہ ہزار پانسو افراد کو اریسٹ کرنے کے بعد متنبے کیا ہے وارن کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ریلیس کیا اسی طرح ایٹھ ہنڈرڈ پلس لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہم نے درج کیے اور بارہ سو پلس شاپس اب تک سیل کیے جا چکے ہیں یہ موزن صافی حضرات اب تک ہنڈرڈ ڈیس کے وہ ڈیٹیلزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کل تک کی جو ہماری جو کیسز سامنے آئے ہیں وہ اس پہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہا چلوں کہ کل ہمیں چودہ سو چونتیس ٹیسٹ کنڈرڈ کیے ایک دو دن یعنی کل پر سو تھوڑے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایف جیس چیسٹ آسپیٹل میں وہ جو ہمارا پی سی آر مشینز ہیں اس میں جو الیکٹریسٹی کا نظام ہے وہ تھوڑا محتل ہو گیا تھا ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ٹیسٹ کرنے پڑے اس میں دشواری کا سامنا آیا اور ٹیسٹ کم کنڈرڈ ہوئے پرسون رات وہ ہمارا پورا جو نظام ہے اس کو بحال کر دیا گیا اور ٹیسٹنگ آپ کے سامنے ہے کہ چودہ سو چونتیس ٹیسٹ ہم نے کنڈرڈ کیے جن میں تین سو ستونجہ یہ پوزیٹیو کیسز ہے جو کل جو ٹیسٹ ہم نے کنڈرڈ کیے اس کا یہ بنتے ہیں ٹوئنٹی فائف پرسنٹ اسی طرح جو کل ڈیٹس ریپورٹ ہوئے ہیں جس کو ہم کنفرم ڈیٹس کہتے ہیں جو سیمپل پوزیٹیو آنے کے بعد ریپورٹ ہوئے تھے وہ چار تھے اور جو سیمپر میٹک بنیادوں پہ جن لوگوں نے جن کی شہادتیں ہوئیں ابھی تک ان کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئی نہیں تھے سیمپل یا انہوں نے دیا نہیں تھا یا سیمپل کے ریزلٹ آئی نہیں اور وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ایسے دو لوگ آہ کل آہ شہید ہوئے ہیں اور ٹوٹل ملا کے آہ ایک سو ستونجہ بنتے ہیں ٹوٹل ہمارے یہ ڈیٹس اور یہ بنتے ہیں کل ہمارے پوزیٹیو کیسز کا ٹو پرسنٹ پلشتان گورنمنٹ نے چونکہ پلازما تراپی کے ذریعے ہم ریکوری جو ہمارا ریٹ ہے آہ اس کو بڑھا رہے ہیں اور اس زمین میں چتی سو کٹس فوری طور پہ آہ ہم پروکیور کر رہے ہیں اور جو ہی ہمارے ڈونرز کی تعداد بڑھتی ہے ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں ان سے تو مزید بھی ہمارا فوکس رہے گا آہ آہ پلازما تراپی اور ایمیونٹی بوسٹنگ جو پیکج ہے اس پہ چونکہ کیسز جب بڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم ریکوری بڑھانی کی جو ہماری سٹیٹیجی ہے بلوستان گورنمنٹ کی یہ ایک بڑا انقلابی سٹیٹیجی ہے اور اس کے انشاءاللہ دورست نتائج سامنے آئیں گے اور ریکوری ریٹ ہماری اس وقت ترٹی سکس پرسنٹ ہے ہمارا پلان ہے اس کو سکسٹی فائف پرسنٹ تک فوری طور پہ آگے لے جانے کا آگے ظاہر ہے کچھ میڈیسن بھی آہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ میں اس جس اس کے ساتھ آہ اس کو رین فورس کرتی ہے تو انشاءاللہ بلوستان میں آہ بہت بہتری آئے گی ہمارا نیکس بجٹ بھی فوکس رہے گا آہ ایلت ایجوکیشن سوشل سیکٹر پہ آہ پہلے بھی ہم نے فوکس رکھا ہے اور مزید بھی ونٹی لیٹرز کی تعداد ہم نے بڑھا دی ہے بیس ونٹی لیٹرز ہمیں آہ گزشتہ ہفتے انڈی ایم اے سے آہ وہ ہمیں ملے تھے ہم شکر گزارے ہیں انڈی میں فیڈل گورنمنٹ کا لیکن چونکہ کمیٹمنٹ ایک سو پینٹالیس کی تھی صرف بیس ابھی تک ہمیں دستیاب ہوئے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ انڈی ایم اے دیگر ونٹی لیٹرز بھی فوری طور پر ہمیں فرام کریں ویکلی صرف آخر میں جو ایک اشارہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آج تک جو ہے چونکہ ہم فرائیڈے سے آہ ترس دے سے فرائیڈے تک یہ ایک ویکلی ہم ایک رپورٹ بناتے ہیں اس کے تحت آج تک اس ہفتے میں گیارہ سو اکیس کیسز سامنے آئیں کل کا دن رہتا ہے آج کا دن بھی رہتا ہے تو اس میں اگر یہی ایوریج رہتی ہے جو آج کی ہے تو چھ سو سات سو کیسز سامنے آ سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں تو جو بھی ہو یہ میکسیمم ستارہ سو اٹارہ سو تک مجھے لگتا ہے کہ پرسوں تک یہ پہن سکتا ہے لاسٹ ویک جو ہے گزشتہ ہفتہ اس پہ دو ہزار اکانوے کیسز کرونا کے پازیٹیو آئے تھے اور اس سے جو پچھلا ہفتہ ہے اس میں سولہ سو چرونجا کیسز اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ویکلی ایوریج جو ہے اس وقت وہ سولہ سترہ سو کا ہے یہ آگے کم بھی ہو سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے بڑھنے کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئٹا میں لوگوں نے ریالیز کرنا بھی شروع کیا ہے اور ایس او پیس بھی توڑا بہت عمل درامت ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو ہی لوگوں نے ایس او پیس پہ عمل درامت شروع کیا اس کا امپیکٹ کیسز پہ آہ نیگٹیو آنا شروع ہو گیا دو پرسنٹ جو ہے بلکہ ایٹیوی آہ یہ فورٹی ایٹی فور پرسنٹ ہوا کرتا تھا ایٹی ون پرسنٹ تقریبا تین اشاریہ تین پرسنٹ کیسز جو ہے کوئٹا میں وہ کم ریپورٹ ہوئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عوام اسی طرح تعاون کرے اپنی صحت کا خیال رکھے بلوستان گورنمنٹ جو ایس او پیس آہ آپ کو بتائیں گزارش کییں ریکویسٹ کییں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا پیمفلیٹ کے ذریعے آہ ریڈیو کے ذریعے لوکل لینگویجز میں ہماری آہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہمارے اسٹرنٹ کمیشنرز ہمارے ایل ڈپارٹمنٹ کے جو سٹینٹھ ہیں جو سٹاف کے لوگ ہیں وہ دور دراز جا کے انہوں نے لوگوں کی کانسلنگ کی ہے ان کو سمجھایا ہے مقامی زبانوں میں آج کی تاریش میں تقریبا لوگوں کو ایس او پیس کا بھی پتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پتا ہے کرونا کے خطرات کا بھی پتا ہے سیوریٹی کا بھی پتا ہے ہمیشہ کی طرح اگر میں گزارش کرتا ہوں حکومت بلوشتان کی طرف سے وزیراعلا بلوشتان جام کمال صاحب کی طرف سے کہ خدارہ عوام جو ہے وہ احتیاط کریں بہت شکریہ اچھا شاہدین صاحب نے ایک اور سرکیت جو پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں ہونہ کے مویر پر چکے ہوئی بیشتر بری جو ہے وہ گروہ میں ایسولیشن موجود ہے اور ابھی تک علاج تقیاب نہیں ہوا ہے اور مطلعی سانس کی موجود ہے اور کراچی اور لاہور جو ہے وہ بھی اوکسیجن کی جو ڈیمانڈ ہے پوری کرنی پا رہی ہے کیا کہ اس کو کہ وہ کام سے بات کریں گے اس حوالے سے اور جو ڈیمانڈ کراچی اور لاہور سے اسے بڑھا نہیں کیا ادامہ کریں گے دوسری اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولاک برقرار برقرار ہے کیا اب ڈیولاک برقرار رہے گا کیا ان ساتھ باتشیت ہو چکی ہے اور آج ایک منطب اپنے ہوئے احتجاج کے لیے آ رہے ہیں کیا انہیں وزیر اللہ حروض کے سامنے آنے کی اجازت ہوگی یا انہیں روک لیا جائے گا دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتا ایک طرف فیڈل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو ہمارے پاس جو الیکسسٹی ہے وہ سرپلس میں موجود ہے اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کا جو عظیمت ہے اس سے پورے ملک کی عوام اور خصوصاً بلوستان کے عوام کو زیادہ عظیمت اٹانا پڑ رہا ہے کیسکو کو خود سوچنا چاہیے کم از کم ہمارے جو لیبارٹریز ہیں آسپیٹلز ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی چاہیے گو کہ ہم نے جنریٹرز کا وہاں پر ارنجمنٹ کیا ہوئے ہمارے جنریٹرز ہیں اور ہم ہر صورت میں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے لیکن اگر چند منٹ کے لیے بھی اس پہ خلل پڑتا ہے تو ظاہر ہے پیشنٹ کو جو ہے وہ آکسیچن پہ ہے سیکنڈوں میں آہ اس کا بھی عمل نہیں رسک لے سکتے تو یہ کیسکو کو سوچنا چاہیے بلوستان گورنمنٹ بارہ ہم نے بتایا اس پہ عمل درامت وہ نہیں کر رہے سردیوں میں گیس آہ پریشر کی کمی کا سامنا تھا اس پہ یہاں پر فیڈل جو منسٹر تو عمر ازغر صاحب جو اس وقت ان کے پاس چارج تھا وہ کوئٹ آئیم نے یہی کمپلین کیا سی ایم صاحب نے ان کو بتایا اس پہ عمل درامت ابھی تک نہیں ہوا آہ اسی طرح بجلی کا ایشو ہے اور آہ پھر ہمارے وہ لوگ جو خصوصاً گلف سعودی عرب بن ممالک میں آہ جو اور سیز میں ہمارے لوگ ہیں بلوستان کے وہ بیچارے پریشان ہیں کہ وہ لاور کراچی پشاور ائرپورٹ پہ اسلام ائرپورٹ پہ ان کو لینڈ کرنا پڑ رہا ہے کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ کیوں لینڈ نہیں کر سکتے سی ایم صاحب نے ان سی سی کی میٹنگ میں یہ پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی کہ کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ بھی انٹرنیشنل فلائٹس خصوصاً گلف کنٹریز کے لینڈ ہونی چاہیے اس پہ بھی ابتک عمل درامت نہیں ہوا پہ بٹ وی ہوپ کہ اور کیس جو انٹرنیشنل فلائٹس ہے کل انہیں اندیہ دیا گیا ایک فیصلہ کیا گیا ہے اس میں کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی شامل ہوگا آکسیجن کا ہم نے آرنجمنٹ کیا ہے تین سو سیلینڈر جو ہے صرف ایف جیچ ہیسٹ آسپیٹر میں پردی ہماری اس وقت requirement ہے وہ market میں shortage ہے آپ کو پتہ ہے اس کی production میں کم ہی آئی ہے پوری دنیا جانتا ہے وہ ایک issue ہے اگلے پندرہ سے بیس دنوں میں ہمارا جو oxygen liquid plant ہے وہ ہم establish کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کی complaint انشاءاللہ نہیں ہو